بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشات مانگر ناظرین ایک اور بڑی سٹوری وفاقی دارالحکومت اٹلی امبیسی سے بہت بڑی تعداد میں ویزے چوری ہو گئے ہیں اور ایف آئیے کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ بھی بہت سرگرم ہے اٹلی امبیسی کی طرف سے وزارت داخلہ اور فاران آفش کو لکھا گیا ہے کہ ان کے لاکر سے ایک ہزار ویزے چوری ہو چکے ہیں ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں یہ کہ یہ پہلی واردات اس سے پہلے پرتگال امبیسی سے دو ہزار دس میں ویزے چوری ہوئے تھے تقریباً تین سو ویزے چوری ہوئے تھے جس پہ ان کے سفیر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا بلکہ واپس بلالیا گیا تھا اور پھر انکوئری چلتی رہی اب نہ معلوم کہ وہاں پہ پرتگال میں ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن یہاں کے لوگ اور پھر امبیسی کے لوگ مل کے یہ واردات کرتے ہیں اور اس سے پہلے دوزار تین میں سویس امبیسی میں بھی ایسی ہی واردات ہوئی بھی جہاں پہ سو کے قریب جو ویزا سٹیکر ہیں وہ چوری ہو گئے تھے اور اس کے بعد ایف ایہ نے تحقیقات کی تھی اور چند ایجنٹوں کو پکڑا گیا اور ان میں سے ایک ایجنٹ آشر جوزف نے خودکشی بھی کر لی تھی جبکہ اجمل پہ مقدمہ درج ہوا تھا لیکن بعد ازام وہ رہا ہو گئے تھے لیکن آشر جوزف جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا تھا اور ایف ایہ کے دباؤں میں آکے انہوں نے خودکشی کر لی تھی لیکن حالیہ واردات جو ہے وہ بہت بڑی ہے ایک ہزار سٹیکر چوری ہونا بہت بڑی بات ہے اور اٹلی امبیسی کی طرف سے بازابطہ طور پر ایک خط کے ذریعے وزارت خارجہ کو اور وزارت داخلہ کو یہ اگاہ کیا گیا ہے کہ ہمارے لاکر سے ایک ہزار بیزے چوری ہوئے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا جلوں جو ایف ایہ کی ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ امبیسی کا اپنا عملہ بھی اس میں ملوث تھا جبکہ کچھ لوگ جو ویزا لگوانے والی جو ایجنسی ہے جس کو ہم جیری انٹرنیشن بھی کہتے ہیں اس کا سٹارپ بھی ملوث ہے اور اس کے علاوہ دو ایجنٹ اسلامباد کے اور دو راولپینڈک ایجنٹ اس واردات میں ملوث ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ یہ واردات تین ماہ قبل ہوئی تھی اور امبیسی کو اب پتہ چلا ہے اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں سے تقریباً پانچ سو سے زیاد لوگ جو ہیں وہ اپنی منزل بھی پا چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں ان کو یہاں سے دبائی یا ترکی کے راستے سے ان کو اس ویزے کے ذریعے باہر بجوایا گیا اور جن انسانی سمگلنوں سے ایف ایہ نے تحقیقات کی تھی ایف ایہ نے ابتدائی تحقیقات کے بعد ان کو مٹھی گرم ہونے کے بعد چھوڑ دیا تھا لیکن اب چونکہ یہ معاملہ نئے سرے سے اس نے سر اٹھا لیا ہے اور وزیر داخلہ خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جو جو لوگ بھی پاکستان کی اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور کے ایک ثقافتی طائفے کے نام پہ بیالیس وزی جائری ہوئے مصد کا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جائری انٹرنیشنل میں کاملہ اس طرح ملوث ہے کہ جو لوگ وہاں پہ وزیر وزیر کے لیے یا بزنس وزیر کے لیے فائل جمع کرواتے ہیں تو جینٹ مافیا انسانی سمجدر مافیا وہاں موجود اپنے لوگوں کے ذرے یہ فائل نکلوا لیتا ہے اور پھر یہ جالی سٹیکر جو چوری شدہ سٹیکر ہیں ان پہ یہ سٹیکر کر کے دوبارہ وہیں پہ جمع کروا دیا جاتا ہے اس لیے کلائنٹ جو ہے راضی رہتا ہے کہ اس کا وزلائے اٹلی امبیسی سے لگ کیا ہے اس طرح سے اس واردات میں یہ بڑا ایک وسیل نیٹورک ہے جس میں ایک ہزار سٹیکر جو ہے اٹلی امبیسی سے چوری ہوا لیکن اب چونکہ اٹلی امبیسی خود مترک ہو گئی اور اٹلی امبیسی نے اپنے ملازمین کے خلاف خود تحقیقات شروع کر دی ہیں اور انہوں نے اپنا ملازم جو جس کے پاس لاکر کی چابی تھی اس کو تو انہوں نے اپنی قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے لیکن جو پاکستان کے راولپنڈی اور اسلامباد کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف پاکستان کی ایف آئی اے اب دوبارہ سرگرم ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایف آئی اے نے ان کے خلاف کریکڈ آن شروع کیا تھا لیکن چونکہ یہ معاملہ دبا ہوا تھا لہٰذا ایف آئی اے کی بھی اہلکاروں کا خیال تھا کہ یہ معاملہ دبا ہی رہے گا لیکن اب چونکہ ایک نئے سرے سے ایک نئی لائر آئی ہے اور یہ لیٹر جو ہے اٹلی امبیسی کا وزیر خارجہ کو بھی پہنچا ہے اور شیخ رشید صاحب کو بھی پہنچا ہے لہذا اس پہ اب کاروائی ہونا یقینی ہے اور ایف آئی اے اس بارے میں پورا بلی ہوئی رہا ہے انہوں نے چھان مارا جہاں جہاں سے ان کو یہ چوری شدہ چونکہ اٹلی امبیسی کی طرف سے چوری شدہ سٹیکرز کے نمبر دیے گئے ہیں تاکہ ملزمان کو پکڑنے میں آسانی رہے اور پاکستان کے تمام ائر پورٹس پہ بھی اگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ نمبر ہیں جو اٹلی امبیسی کے لاکر سے چوری ہوئے ہیں اور ناظرین ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا فراد رومانیا کے ویزیر کے نام پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے سادہ لوگوں کو جو بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک جانے کے خواہش ماند ہیں کہ رومانیا نے پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ مانگیں اور ان کو سرکاری طور پر ویزیر دی جا رہے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ حکومت پاکستان نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ رومانیا کی طرف سے ایسے کوئی بندے نہیں مانگے گے لیکن دیہاتی لوگوں سے خاص کر منڈی بہت دن گجرات گوجران والا سرگودہ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رومانیا بجوائیں گے چونکہ رومانیا بھی چینجل ویزا آتا ہے لہٰذا یہ اس پہ بھی سب کو اگاہ رہنی کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی کانٹریکٹ حکومت کا رومانیا کا نہیں ہوا نہ ہی کوئی ویزے لگ رہے ہیں البتہ یہ ایک واردات جو سامنے آئی ہے باز ذابطہ طور پر اٹلی امبیسی کی طرف سے خط لکھا گیا کہ ہمارا ایک ہزار ویزا سٹیکر جو چوری ہوا ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا چکے ہوئے ہیں جبکہ باقی لوگوں کی گرفتاری کے لیے تمام ائرپورٹس پہ یہ سٹیکر جو ہیں وہ ان کے نمبر جو ہے دے دیے گئے ہیں لہٰذا جو بندہ بھی فیک ویزے کے اوپر چوری صدا ویزے کے اوپر جس بھی ائرپورٹ پہ جائے گا وہ پکڑا جائے گا اور پورا نیٹ ورک پکڑا جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ